بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف شفٹ ہوں گے اور اس ٹاپک کی نام ہے پشڈاؤن آٹومیٹا ہم کنٹیکس فری لینگویجز کے ڈومین کے اندر ہیں تو کنٹیکس فری لینگویج لینگویجز کے لیے جو مشین ہوتی ہے وہ پشڈاؤن آٹومیٹا ہے جو اس کو گریمار کو کنٹیکس فری لینگویجز کو دکھنائز کرتی ہے یہ ترائٹیکل باتوں میں بھی یہاں پہ یہ بات لکھی رہی ہے جیسے کہ یہ پشڈاؤن آٹومیٹا ایک میٹھمیٹکل موڈل ہے جو کہ کنٹیکس فری لینگویجز کو کے کمپیریزن میں آتا ہے یہ کوریسپاونس انہا لوگسلی تو سی ایفلز میانز کنٹیکس فری لینگویجز کے کمپیریزن میں آتا ہے یہ موڈل کنٹیکس فری لینگویجز کہاں سے بنائی جا سکتی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کنٹیکس فری گرامر سے بنائی جا سکتی ہیں تو کنٹیکس فری لینگویجز یا کنٹیکس فری گرامرز کے لیے جو موڈل اویلیبل ہے جو مشین اویلیبل ہے وہ پی ڈی اے ہے یہ مشین باقی مشین کی طرح یا ایکسپٹ کرتی ہے چیزوں کو یا ریجیکٹ کرتی ہے سٹرنگ کو یا ورڈ کو ایکسپٹ کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے تو ایجمپل ایکسپٹ کرتی ہے جیسے یہاں پہ اے پلس لکھا ہے اور جب پلس ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر نل پارٹ نہیں ہے باقی سٹرنگ سارے آ جائیں گے سنگل اے بی ڈی ڈبل اے ڈرپل اے ایڈ سو اون ابھی یہ تھوڑا سا ٹیپ کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ پی ڈی اے میں کہیں نہ کہیں ٹیپ بھی انوالو ہے تو اس لیے تھوڑا سا ٹیورنگ مشین آگے جو آئے گی وہ تو پیورلی یعنی کہ صرف اس میں ٹیپ ہی آپ ہینڈل کریں گے لیکن یہاں پہ پوش ڈاؤن ایٹم میٹا میں تھوڑا ٹیپ کا ابھی کونسپٹ ہے انپور ٹیپ کا اس لیے یہاں تھوڑا سا اس کا ذکر کیا گیا ہے تو فور سٹرنگ اب ہمارکہ سٹرنگ ہے اگر کوئی ڈبل اے تو ٹیپ کے اوپر وہ کیسے ہوگی یہ اس طرح ہوگی کہ ٹیپ کے اندر آپ سمجھیں سیلز ہیں بلوکس ہیں بنے میں تو یہ اے اور اے یہ آپ کی سٹرنگ پڑھی ہوگی اور آگے نل 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 ساری ٹیپ خالی پڑھی ہوگی اگر کسی ٹیپ کے اوپر کوئی سٹرنگ نہیں ہے تو وہ پھر اسی طرح نل 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 اس کا ہر بلوک نل ہوگا اور انس ہو آن وہ ٹیپ ساری نل پڑھی ہوگی خالی ہوگی اور اس ٹیپ کو آپ left to right ہم read کر سکتے ہیں left سے یہاں left سے right کی طرف اور right side جو ہوتی ہے ٹیپ کی وہ infinite ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو وہاں پہ memory available ہے theoretical concept ہے اور backtracking جو ہے وہ allow نہیں ہوتی یہ اب ابھی ہم pushdown automata پہ ہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں backtracking allow نہیں ہے جب turing machine بغیرہ پہ جائیں گے تو وہاں پہ backtracking allow ہے یہ مجھ سمجھے گا کہ انپورٹے پہ backtracking allow نہیں ہوتی یہاں صرف pushdown automata کے جب آپ concept پہ ہیں تو backtracking پھر آپ کو allow نہیں ہے اس کے بعد یہ ایک پی ڈی اے سمپل سا دیا ہو گیا اسی string کے لئے string ہمارے پاس کیا ہے double a ہی string ہے string ہمارے پاس یہی ہے یہ والی string ہی ہے ہمارے پاس تو اس کے لئے اب یہ پی ڈی اے ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ آپ start symbol بنائیں گے کسی طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ start ہو رہی ہے start کے بعد آپ tape کو read کریں گے read اس طرح diamond کی shape میں بنائی جاتی ہے یہ state پی ڈی اے بناتے ہو پہ تو یہ simple example ہے پی ڈی اے کی آپ نے start کیا اور پہلے ہی آپ نے read کیا string ہے double a string کے point of view سے ہی آپ نے بنانا ہے جب read کریں گے tape کو تو اگر اس کے لئے پر string پڑی ہے جیسے کہ یہ اوپر والے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ابھی یہ double a string ایک تو جا یہ دیکھیں یہ جب میں annotation use کرتا ہوں تو تھوڑا اس کی presentation میں مسائل ہوتے ہیں anyhow یہ double a string پڑی ہے tape کے اوپر جب آپ اس tape کو پہلا آپ نے state بنا دی read جب read کرے گی تو ایک وقت میں ایک block read کرتی ہے تو یہ read کر کے جو لائے گی آپ کے پاس یہ a لائے گی چلیں جی a read ہو گیا آگے پھر read بنائے ایک اور read بنایا اور پھر یہ دوسرا a بھی read کیا جا سکتا ہے یہاں پہ اس arrows دو a read کرنے کے بعد یہاں پہ یہ null آ جاتا ہے ایک read کیا پھر read دوسرا read کیا یہاں پھر read پہ آگے پھر read کیا اور اگر read آپ کو null ملتا ہے جیسے کہ یہ tape کے اوپر ہے تو پھر آپ accepting state پہ پہنجاتے ہیں کہ یہ string accept کر لو یہ language کیا تھی یہ language تھی a plus a plus یعنی کہ single a double a triple a and so on اس لئے یہ جب loop لگ گیا یہاں پہ تھی اور triple a اور اس سے زیادہ جتنے بھی a کی quantity ہوتی ہے وہ سب کو handle کر جائے گا یہ تو یہ ایک simple pda تھا اس example کو understand کرنے کے لئے simple pda کی example ہے تاکہ آپ pda کو understand کر جائیں اب آگے اور دیکھتے ہیں examples of pda's for regular languages اب دیکھیں اس سے پہلے جو آپ languages پڑھ چکے ہیں regular language context free language سے پہلے تو وہ تو context free language کے بڑے دائرے کے اندر آتی ہیں تو اس لئے regular languages کے لئے بھی pda بن سکتا ہے یہ کوئی issue نہیں ہے کیونکہ regular languages is a subset of context free languages آپ ایسے سمجھیں تو پھر آپ لکھا ہوئے examples of pda's for regular languages تو ایک regular expression دیا ہوئے a b star یعنی کہ a تو ہر صورت میں ہی ہے a تو ہر صورت میں ہی ہے b star یہ نل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ single double triple بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ یہاں strings لکھی ہوئے ہیں اب اس کے لئے آپ pda بنائیں تو جب pda بنانے لگیں تو سب سے minimum string پہ پہلے سوچا کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ minimum a accept ہو رہا ہے اب اگر tape کے اوپر minimum a ہو تو آپ start کریں گے پہلا ہی read کریں گے read کیا آپ کو اگر a مل جاتا ہے good اس کے بعد پھر tape کو read کریں گے تو آپ کو null ملنا چاہیے اور آپ acceptance state میں پہنچ جاتے ہیں یہ جتنی بھی strings کو آپ consider کریں اس کو tape کے اوپر consider کیا کریں یعنی کہ آخری پھر آپ کی یہ null ہوگی اچھا اگر یہ string نہیں ہے اور اگر string آپ یہ handle کر رہے ہیں double sorry a b اور a b ہے آپ کے tape کے اوپر اور پھر null ہے تو پھر آپ start کریں گے read a read کیا اور آگے پھر read اب تو b read کرنا چاہیے تو یہ ایک error ہے b کا یہ label ہوا ہے b سے a کے بعد b read کرے گا اور اس کے بعد read کریں اگر null آتا ہے تو یہ string valid ہے accept پہ پہنچ جائیں گے اگر یہ double b بھی ہو جاتا ہے تب بھی یہاں سے cover ہو جائے گا triple b ہوتا ہے تب بھی cover ہو جاتا ہے اگر for example a ہوتا ہے پہلے آپ read کرتے ہیں a آ جاتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ a آ جاتا ہے تو یہ تو ایسی string ہوگی جو کہ اس language کا part نہیں ہے تو اس کو پھر rejection portion میں آپ ڈالتے ہیں reject state میں ڈالتے ہیں کہ reject کریں اس کو اسی طرح شروع میں چونکہ یہ ساری strings a سے شروع ہو رہی ہیں اگر کوئی string b سے آ جائے جیسے کہ یہاں آئی ہوئی ہے تو وہ بھی rejection state میں جائے گی اور اگر آپ tape کو read کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی string ہی نہیں ہے پہلے ہی null آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی string نہیں پڑی ہوئی اور یہ null جو ہے اس language کا part نہیں ہے تب بھی آپ rejection state میں اس کو ڈالتے ہیں تو یہ دوسری example تھی اس language کے لئے پی ڈی اے کی اچھا آگے چلتے ہیں ایک اور دیا ہوا ہے جی یہ expression آپ کو دیا ہوا ہے یہاں پہ اور a b whole star لکھا ہے اگر whole star لکھا ہے تو null بھی آ سکتا ہے جب ایک دفعہ چلے گا تو صرف a b آ جائے گا جب دو دفعہ چلے جگا تو a b پھر دوسری دفعہ a b تین دفعہ چلے گا تو a b پھر تین دفعہ a b تو اب اس کا پی ڈیا آپ نے بنانا ہے تو آپ نے start کیا اور پہلی statement state ہی read کیا ہے پہلی state read کرتے ہیں اور آپ null لے جاتے ہیں پہلی string minimum string null ہے تو null لیا آپ نے read کیا string میں سے null کریں بھی بالکل null null ایک string ہو سکتی ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ یہ read state ہے پھر read کرے گا اور پھر دوبارہ اگلا null تو آپ acceptance state پہ امید ہے آپ کو سمجھ جائے گی اس کے اوپر تو nulls ہی پڑے ہیں ٹیپ پہ اور اگر یہ بھی as a string پڑا ہوا شروع میں تو ٹھیک ہے null read کیا اور اس کے بعد آپ اس راستے پہ ہو لکے accept کر لیں گے اگر a b پڑا ہوا ہے تو آپ read کیا پہلے a read کیا اس کے بعد پھر read کیا b read ہو گیا اس کے بعد null read کیا اور null ہے تو آپ accept valid string accept کر لیں اب a اور b پھر دوبارہ a b b ہو سکتا ہے تو اگر a اور b read کرنے کے بعد پھر دوبارہ a آ جاتا ہے تو آپ لے لیں اس کو اور آپ اس کو یہاں loop میں ڈال لیں یہ a ہو گیا پھر دوبارہ b پھر a پھر b جتنے دفعہ مرضی کرتے جائے یہ آپ کی ساری language کو cover کر جائے گا اور آپ اس کو acceptance پہ لے جائیں گے اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس کو rejection state اگر شروع میں b آ جاتا ہے b تو ہو نہیں سکتا تھا part تو اس لئے rejection میں ڈالا ہوئے اب a کے بعد پھر a آ جاتا ہے جو کہ invalid string ہے تو وہ b آپ نے rejection میں ڈالا ہوئے اور a کے بعد دوبارہ null نہیں a کے بعد دوبارہ null آ جاتا ہے جو کہ خالی یہ ہے تو اس language کا part ہی نہیں ہو سکتا تو وہ بھی rejection میں ڈالا ہوگا اچھا آگے چلتے ہیں پہلا a b آ گیا اس کے بعد ایک a b آنے کے بعد اگر تو null آ جاتا ہے تو acceptance میں اگر a b آنے کے بعد پھر b آ جاتا ہے تو وہ بھی invalid string ہے آپ rejection میں ڈالے تو یہ آپ کا PDA اس language کا ہے آگے چلتے ہیں یہ ایک آسان سی example لگ رہی ہے لگتا ہے کہ a plus b whole star لکھا ہو ہے اور اس کے اندر لکھا ہو ہے آگے دیکھتے ہیں اس کے اندر پھر whole star ہے تو null بھی ہو سکتا ہے part اکیلا a b ہو سکتا ہے جو union ہے بیچ میں یہ plus ہیں اکیلا b b ہو سکتا ہے any combination of a b اس کا مطلب یہ ہی ہے a plus b whole star any combination of an a b ہو سکتا ہے تو start کیا read کیا a آئے یا b آئے آپ نے loop لگا دی any combination of a b اور اس کے بعد آپ read کرتے ہیں null except simple z تھی یہ تو آپ کی جان ہی چھوٹ گئی ہے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا struck ہو گیا آگے ہے جی sigma اور اس میں جو symbols ہیں وہ a اور b ہیں اور ایک ایسی language ہے جس میں strings ہیں لیکن وہ strings end ہوں with a سے یعنی کہ آخری character a ہوگا اس سے پہلے a b کچھ بھی combination ہو سکتا ہے تو یہ بھی آسان ہے اس کو دیکھ لیجئے گا میں آگے پہ چلتا ہوں آگے ایک اور example ہے جی language language will contain sub string a b a a sorry تو شروع میں a b کا کوئی بھی combination ہو سکتا ہے بعد میں بھی a b کا کوئی combination ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی sub string بیچ میں نہیں کہنا چاہیے sub string end میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ sub string string کا part ہے وہ یہ ہونی چاہیے double a double a جو ہے نا وہ اب اس کا sub string ہونی چاہیے string کا part ہونی چاہیے یہ باقی شروع میں end میں کہیں بھی a b کے کوئی combination ہو سکتے ہیں تو آپ start کرتے ہیں تو یہ اگر شروع میں اور end میں کچھ بھی نہ ہو صرف یہ بھی ہو تو یہ بھی valid string ہے تو minimum string یہی ہے تو start کیا read کیا پہلا آپ کے پاس a آگیا پھر read کیا پہلا آئے پھر دوسرا آئے اور پھر read کیا اور tape پہ نل آتا ہے تو آپ valid stringیں accept کر جائیں گے اب اس کی دوسری possibility دے لیں اگر یہ پہلا ہی آپ read کر رہے ہیں اور پہلا اس سے پہلے بھی تو چونکہ sub string ہے تو اس سے پہلے a b کا کوئی combination ہو سکتا ہے تو اگر تو a آئے گا تو یہ ادھر چلا جائے گا اگر کوئی بی آتا ہے تو دوبارہ ہی آپ اس کو ڈال دیں کہ بی سے بھی شروع ہو سکتا ہے لے لیں جتنے مرضی b لے لیں اور b کے بعد a اور اس کے بعد پھر b a آ جاتا ہے پھر b تو یہ بھی آپ اسی طرح لے لیں پھر b لے لیں اور a چونکہ یہ بار میں جب دوبارہ پھر در چلے گے a اس کی sub string بن ہی جائے گی یہ sub string ہے ہاں اب چونکہ null اس کا part نہیں ہو سکتا تو بے شک null یہاں سے آئے یا بے شک null یہاں سے آئے اس کو rejection میں ہی آپ ڈالے اور اس کے بعد یہاں a a جب یہ sub string a a بن گئی تھی اور اس کے بعد a b کا کوئی کمبینیشن ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کا یہی لوب بنا دیں کہ a b کا کوئی بھی کمبینیشن لے لے اور اس کے بعد acceptance پہ چلا جائے تو یہ بالکل آپ کا f a df a کی طرح ہی ہے بس لیکن یہاں states ذرا ڈیپرنٹ ہیں ڈائمنڈ سے آپ نے read کو represent کرنا ہے اور ابھی اس میں صرف read ہی چاہتا ہے آپ صرف tape کو read کر رہے ہیں یہ ایک ایسا پی ڈی اے جو صرف regular languages regular languages چونکہ صرف strings ہی ہوتی ہیں اس میں کوئی stack shack involved نہیں ہے تو صرف regular languages سے generated strings جو کہ ٹیپ پہ پڑی ہیں ان کو read کر رہے ہیں صرف اس کے اندر read ہی ہے جتنی بھی example check کی ہیں جب context free grammar آ جائے گا regular languages نہیں جبکہ pda بنانا ہوگا grammar کے لیے context free grammar کے لیے تو آپ دیکھیں گے تھوڑی سی logic change ہوگی جب context free grammar ہوگا تو وہاں stack involved ہو جاتا ہے ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے بات کیا ہے وہ چیز اس میں کیا ڈیفرنس ہے دیکھتے ہیں ابھی یہ آگے اگزمپل آ رہی ہے یہ ایک ہونبر کے design pda for language a and bn یہ آپ خود کرتے ہیں regular expression ہے ایک تھیورم ہے کہ every cfg has a pda جہری بات ہے جب یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ pda اس کی مشین ہے کیونکہ میں نے بتا دیا لیکن اس کا proof کیا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے every cfg کوئی بھی cfg کوئی بھی context free grammar اس کو pda ہوتا ہے تو وہ اس کا تھیورم ہے book میں دیا گیا ہے آپ صرف statement یاد رکھ لیں جب آپ ویسے تو اس کی جو theoretical stuff کی understanding ہے آگے یہ practical جو ہم آگے کر رہے ہیں وہ اسی کو تھیورم اسی کو یہ explain کرتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا practical understanding ابھی آپ ہو جائے گی یا انشاءاللہ future میں advanced course of theory میٹا جب آپ ms میں پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں زیادہ ہیں theorem proofs تو وہاں پہ جا کے آپ ان چیزوں کو cover up کر لیں گے anyhow generally construction of pda using cfg آپ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ pda بناتے ہیں cfg کو use کرتے ہو regular expression کا تو آپ کو میں نے ویسے ہی بتا دیا کیونکہ وہ سب سیٹ ہے اس کا تو regular expression کا بڑا سمپل تھا اس کے اندر ریڈ ہی تھا بس push یا pop کی کوئی بات نہیں لیکن جب cfg کے ساتھ کریں گے cfg سے pda بنائیں گے تو اس میں stack involved ہو جاتا ہے اس میں جب stack ہے تو اس کے اندر push بھی ہوگا pop بھی ہوگا یہ operations involve ہو جاتے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا ہے دوسان لیکن تھوڑا سا structure complex ہو جاتا ہے ایسے کہتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ if a word is generated by cfg اگر کسی cfg سے کوئی word generate ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو pda سے بھی generate ہونا چاہیے then that would should also be accepted by its respective pda بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی machine ہے اور اگر کوئی word cfg سے generate نہیں ہوتا تو اس کو پی ڈی اے سے بھی regenerate نہیں ہونا چاہیے وہاں سے reject ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بالکل ویسے ہی طرح اٹکل باتیں ہیں جیسے آپ ڈی ای 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 میں کرتے تھے اب یہاں پہ ایک example دی ہوئی ہے اور یہ grammar دی ہوئی ہے اگر grammar دی ہوئی ہو اور آپ کو پی ڈی اے بنانا ہو تو پھر یہ ایک grammar دی ہوئی ہو آگے پھر اس کے میں rule بتاتا ہوں آپ کو یہ grammar دی ہوئی ہے جی s goes to s b s goes to a b a goes to c c b goes to terminal b اور c goes to terminal a یہ دو terminals ہیں باقی سارے left اور right hand side پہ non terminals ہیں تو جب آپ نے اب اس کا بنا کیا ہوا ہے جی یہ جو start یہ start کیا اور start symbol جو بھی ہو جو بھی grammar کا start symbol ہو سب سے پہلے تو اس کو آپ نے push کر دینا یہ لکھی پڑھی ایسے کہہ لیں کہ یہ حدیث ہے اس کو ایسے ہی لے دیں آپ نے کہ جو بھی grammar کا start symbol ہو اس کو سب سے پہلے push کر دینا s ہے تو s کو آپ نے push کیا میں یہاں پہ تھوڑی سی annotation آن کرتا ہوں جب میں annotation آن کرتا ہوں تو یہ میری movement جو ہے نا پیج کی upward اور downward یہ lock ہو جاتی ہے اس لئے یہ بڑا مسائل ہیں لیکن میں کوئی اور حل تلاش کرتا ہوں کوئی ہے اس کے اندر یہ میں یہ کیا کرتا ہے ہاں یہ use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں نے کہا ہے کہ یہ جو s starting symbol ہو آپ کا آپ نے اس کو push کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا میں نے سب سے پہلے یہ push کیا ہو push کرنے کے بعد جو ہی push ہوتا ہے یہ push ہوتا ہے جو left side پہ جتنی چیزیں ہوں یہ grammar rules میں left side پہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ push ہی ہوتی ہیں یہ بھی ذہن میں رہتا ہے یا یہ جو non terminal جتنے ہوتے ہیں یہ push ہی ہوتے ہیں کیونکہ read تو کیا ہونا ہے سٹرنگ تو بیسکل یہ terminals ہیں بیسکل یہ جو strings ہیں b اور a سٹرنگ تو کیا ہیں یہ b اور a یہ terminals ہیں تو یہ terminals read ہوں گے جہا کے باقی سب کو جو non terminals ہیں وہ push ہی ہوں گے چاہے یہ right side پہ ہیں left side پہ کچھ بھی structure کو سمجھنے کوشش کریے گا آپ یہ push کیا آپ نے اور اب اس کے بعد ایک pop لگا ہوا ہے اگر آپ پہلے s push کر دیتے ہیں اور پھر آپ pop پہ آتے ہیں تو کیا pop ہوگا یہاں لکھا ہوا ہے pops plural لکھا ہوا ہے یا pop ایسی سمجھ لیں اس کو لیکن s نہیں ہے یہ pops ہے multi pops اس لئے pops لکھا ہوا ہے جب آپ pop کریں گے تو کیا pop ہوگا stack میں سے یہ ایسی pop جو آپ نے push کیا تھا یہ ایک ہی ہے یہی pop ہوگا اس لئے اب جب آپ push کر دیں تو پھر آپ اس کے لحاظ سے یہ productions جو آگے لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ نے handle کرنا ہے وہ pop ہو گئی ہوں گی یہ ایک production تھی s go to s b تو جب آپ ایک pop کریں گے کوئی تو وہ یہ آئے گا کہ s pop ہوگا یہ s لکھا ہوا ہے یہ s لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ یہ والا جو push کیا تھا یہ سمجھو یہ grammar اب اس کو بھی میں آپ delete کرتا ہوں یہ جو production لکھی ہوئی ہے اس کو اب ہم handle کرنے جانے لکھنے جا رہے ہیں یہاں پہ structure بنا جا رہے ہیں pop کے ساتھ connect کرنے جا رہے ہیں تو یہ s ایسی pop ہوگا جو آپ کا یہ والا s تھا یہ pop ہوگا اور اس کے بعد ادھر دو non-terminals ہیں ان کو آپ نے reverse order میں push کرنا ہے یعنی کہ پہلے b push کرنا ہے پھر s تو پہلے b push کیا آپ نے یہاں پہ اور پھر s push کیا آپ نے جو یہ right side پہ لکھا ہوگا اور پھر دوبارہ آپ نے اس کو connect کر دینا ہے اسی pop کے ساتھ پھر دوبارہ کدھر connect کر دینا ہے اسی pop کے ساتھ یہ rule تو مکمل ہوگیا یہ rule بھی s goes to a b تھا اگر یہ s آپ نے یہ دیکھیں push اگر پھر pop کرتے ہیں یا یہ پہلا جب push s کیا تھا آپ نے اس وقت pop کرتے ہیں pop کریں گے دونوں صورتوں میں ایسی آپ کے پاس pop ہوگا اس grammar rule کو production کرنے اس grammar rule کو تو اگر pop ہو کے بعد اگر s pop ہو تو پھر یہ والا راستہ اگر s pop ہو یہ تو اس کے بعد a b دو non-terminals جائیں reverse order میں push کر دیں push b اور push a اور پھر آپ اس کو لے جائیں دوبارہ یہاں pop پہ یہ دو آپ کی جو production ہیں اب handle ہو چکی یہ دو اب آ گیا جی a c c یہ ایک تیسرا تھا جو کہ left or right hand head پہ terminal اگر آپ pop کرتے ہیں تو اب کہیں نہ کہیں پہ یہ a بھی کہیں push ہو ہی گیا ہے ہو گیا کہیں نہ کہیں پہ لیکن اگر آپ pop کرتے ہیں اور اگر a pop ہوتا ہے a اگر latest لگا ہوا تھا جو latest ہوگا وہ ہی pop ہوگا نا stag میں تو a pop کرتے ہیں تو a جب آئے گا تو اب یہ 2 c c ہیں reverse order میں push کریں پہلے c push پھر دوبارہ بھی c push اور آپ اس کو پھر دوبارہ ادھر لے جاتے ہیں pop کے اندر جوڑ دیتے ہیں اب یہ آپ کی تین production's handle ہو چکی ہیں آگے جو production's ہیں وہ terminals کی production b goes to terminal b اور c goes to a terminals کو آپ conventionally ہم اوپر لکھتے ہیں نیچے نیچے سائٹ پہ سارے ترمینلز والی production's کو handle کرتے ہیں اور ترمینلز کو اوپر والی لیکن یہ کوئی ضرور نہیں ہے آپ جہاں مرضی کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن آسانی کے لئے بتا رہا ہوں تو اب اس کے اندر a بھی آ چکا ہے c بھی آ چکا ہے کہیں نہ کہیں یہ b بھی آ چکا تھا anyhow اگر کو پاپ کرتے ہیں آپ میں اگر کہہ رہا ہوں اس لئے آپ نے production's handle کرنی ہے آپ یہ مجھ سوچیں کہ اب کیا پاپ ہوگا stack میں سے actually کیا پاپ ہوگا وہ اسی وقت آسکتا ہے جب آپ کو string چلائیں ابھی یہاں پہ string نہیں چلا رہے ہیں اس لئے ہم grammar rules کو بس اس کے پی ڈی اے کے structure میں exactly draw کر رہے ہیں تو یہ تین ہو گئیں اب آگے b goes to b ہے تو اگر پاپ ہوتا ہے اور وہ یہ والا پاپ ہو جاتا ہے جو یہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ پھر production جو پوری چلتی ہے تو اس کو کیسے handle کریں پاپ ہوتا ہے اور یہ b پاپ ہو جاتا ہے تو آگے terminal ہے b اس لئے پھر ہم نے read لکھا میں نے کہا تھا کہ terminals کے لئے push نہیں use کرنا وہ read لکھنا ہے read کریں گے اور آپ کے پاپ b اور آپ پھر اس کو واپس پاپ پہ لے آئیں گے یہ production بھی آپ کی handle ہو جائے گی یہ والی چوتھیں آگے c goes to a ہے اگر پاپ ہوتا ہے اور وہ c ہے پھر read کریں گے a symbol اور یہ بھی آپ کا پھر اس پاپ کے اندر آ جاتا ہے c goes to a terminal کو آپ read لگائیں گے اور یہ ساری جو پروڈکشن کی grammars کی اب آپ نے یہاں پہ draw کر دی ہیں پی ڈی اے پہ اب اگر کوئی پاپ ہوتا ہے اور وہ null پاپ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے stack empty ہو گیا ہے اس null کا مطلب ہے کہ stack empty ہو گیا ہے اب اس کے اندر سے جو کچھ نہیں رہا اس کے اندر سب کچھ پاپ ہو چکا ہے تو پھر آپ ایک دفعہ tape کو بھی read کرتے ہیں tape کو read کیا آپ نے اس کا مطلب ہے اور اگر null آتا ہے تو اس کا مطلب ہے tape کو بھی آپ نے سارا read کر لیا ہے وہ null والے portion پہ پہنچ گیا ہیں tape پہ stack بھی end ہو چکا ہے tape بھی null والے portion پہ پہنچ گیا ہے تو یہ پھر آگے acceptance state ابھی لکھی رہی ہے ابھی بہت سی understanding میں آپ کی چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئی ہوں تو کوئی نہیں issue یہ ایک دو example اور آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ عزیز یہ clear ہو جائیں گے آگے چلتے ہیں جس میں یہ یہ جو draw کی ہیں چیزیں یہ جرہ یہ جو delete کرنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا پھر یہ save ہو جاتی ہیں اور پھر مسئلہ ہوتا ہے تو یہ آگے چلتے ہیں اب ہم ایک اگزمپل ہم نے پہلے کر لی پریکٹیکل اگزمپل اب ہم رولز دیکھنے جا رہے ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھ رہے ہیں تب ہی یہ آپ پی ڈی اے جو ہے سی ایف جی کے کیس میں صحیح طور پر ڈرا کر پائیں گے یہاں لکھا ہے it is better that your سی ایف جی should be in cnf form آپ کی سی ایف جی جو ہے وہ چومس کی نارمل form میں ہونی چاہیے یہ بہتر ہے اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا it is possibly it is possible that it is possibility it is the possibility that some rules stuck are not پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ context free grammar آپ کی cnf form میں ہونی چاہیے اگر وہ cnf form میں نہیں ہے تو پھر یہ possibility ہو سکتی ہے کہ آپ کے کچھ grammar کے اندر production rules جو ہیں وہ چلیں یا نہ چلیں یہ ہو سکتا ہے چل بھی سکتے ہیں نہیں بھی چل سکتے تو گڑ بڑ ہو سکتی ہے وہ کہنے کا مقصد ہے اس کا اب کچھ rules ہیں جو جب پی ڈی اے آپ ڈیزائن کریں گے یہ جیسے یہ پی ڈی اے آپ نے ڈیزائن کیا تو پی ڈی اے ڈیزائن کرتا ہے کہ کچھ rules کا آپ نے خیار رکھنا ہے پہلا rule کہتا ہے کہ اگر رائٹ سائیڈ پہ اگر production کے رائٹ سائیڈ پہ سارے نونٹرمنال ہیں سارے نونٹرمنال ہیں تو یہ کوئی نونٹرمنال ڈی گوز ٹو ڈو ڈی وان ٹو ڈی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی سارے نونٹرمنال ہیں اگر production کے right side پہ تو آپ نے پھر ان کو جب stack میں push کرنا ہے تو آپ reverse order میں push کریں گے nti سے پہلے اس کو push کریں گے پھر nti-1 پھر nti-2 اور اسی طرح پھر nti-2 اور پھر nti-1 اس طرح reverse order میں آئیں گے اور push کریں گے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اگر production کے right side پہ سارے terminals ہیں سارے all terminals on right hand side سارے terminals ہیں تو اس میں کوئی پرشانی کی ضرورت نہیں آپ اس کو left to right read کرتے جائیں اس کے لئے تو ہم نے read بنانا ہے وہ آپ اس طرح diamond جو بناتے ہیں تو جو read بنائیں گے وہ آپ left to right بناتے جائیں پہلے t1 یعنی کہ پہلے t1 پھر t2 پھر t3 اور پھر end میں ti اس میں کوئی issue نہیں ہے آپ left to right ہی جائیں اچھا اگر آپ کی production میں یہ چیزیں mix ہوں یعنی کہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ terminals ہیں یہ جو capital t لکھا ہے terminals کے لئے پہلے terminals آ رہے ہیں اور پھر آپ کے non terminals آ رہے ہیں اور mix ہو رہے ہیں right side پہ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو terminals ہیں ان کو تو آپ نے left to right بالکل اسی طرح ہی read کرنا ہے left to right ہی لیکن جو جو non terminals ہیں ان کو reverse order میں آپ نے ان کو reverse order میں جو اس کا rule ہے ان کو reverse order میں ہی push کرنا ہے لیکن اس طرح ہو پہلے terminals ہوں بعد میں non terminals ہوں تو تمام ti's کو تو آپ نے forward direction میں یعنی کہ left to right ہی read کرنا ہے اور تمام non terminals کو آپ نے reverse order میں ہی push کرنا ہے stack پہ stack پہ push non terminals push ہوتے ہیں push اور bop ہوتے ہیں اچھا ایک اور rule اگر non terminals پہلے ہوں اور terminals بعد میں ہوں تو پھر کیا کرنا ہے تو non terminal کو تو ویسے ہی reverse direction میں آپ نے push کرنا ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ جو ہوگا یہ nti ہوگا sorry یہ جو nti ہوگا یہ جو یہ بلا symbol ہوگا nti اس کو two times push کرنا ہے بس اس کو کتنی دفع two times push کرنا ہے ان کو آپ نے reverse direction میں یعنی کہ پہلے nti کو push کریں گے اور اس کو two times push کر دیں گے nti push nti push nti push nti minus 1 nti minus 2 nti 2 اور اس طرح واپس nti 1 ریورسٹ آرڈر میں اس کو push کریں گے لیکن یہ جو terminals ہوں گے ان کا rule simple ہے ان کو left to right ہی آپ نے forward direction میں read کرتے جانا ہے اس میں کوئی issue نہیں اب آگیا ہیں یہ بھی possibility ہو سکتی ہے کہ پہلے terminals ہوں بیچ میں سارے non terminals ہوں پھر سارے terminals ہوں تو ان کو کیسے کرنا ہے یہ terminals تو جہاں بھی ہیں ان کو left to right ہی آپ نے forward direction میں read کرنا ہے یعنی کہ t1 پھر t2 read کریں گے پھر t3 and so on پھر ti read کر جائیں اب جب ان کی بار ہی آئے ان کو reverse order میں آپ نے کرنا ہے nti کو two times ہی push کرنا ہے یہ فسا ہوا یہ concept ہے non terminal جب فسا ہوتا right پہ تو اس کو two times push کرنا ہے آپ تو یہ والا جو ہے یہ nti جو ہوگا یہ یہ آپ کا two times ہی push ہوگا یہ یہ two times ہی push ہوگا اور reverse order میں آپ پھر nti minus one کو push کریں گے پھر nti minus two اور آخر end میں nti one کو باقیوں کو ایک ہی دفعہ nti یہ جو والا اس کو two times کریں آگے پھر یہ آجائیں کہ terminals ان کو اسی طرح left to right forward direction میں read کرتے جائیں پی ڈی اے میں read کرتے جائیں draw کرتے وقت یہ ساری باتیں یہاں پہ لکھ ہوئی ہیں اور only جو start symbol s ہے جو grammar کا start symbol ہو اس کو سب سے پہلے push کرنا ہے یہ بات یہاں پہ fix rule لکھا ہو سب سے پہلے اس کو push کرنا ٹھیک ہے چلو یہ rule ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم دیکھ ہیں کہ ہمارے ساتھ بنتا کیا ہے یہ ایک example ہے یہ grammar دی ہوئی ہے کہ s goes to a terminal ہے پھر s non terminal ہے پھر a terminal ہے اور اس کی دوسرا rule ہے b s b اور b اس کے اندر terminal ہے اور s آپ کو پتا ہے non terminal ہے پھر سٹارٹ read کر جائیں اور یہ بیچ میں فسا ہوئے تو اس کو two times push کریں اور اس کو آب ایسے left to right read کر جائیں according to rule تو یہ پہلے آیا s یہ آپ نے اس کو read کیا پہلے terminal تھا یہ a read ہو گیا اور اس کے دفعہ پھر push s کیا پھر push s کیا two times یہ s کو دو دفعہ push کیا اور پھر آپ نے اس کو دوبارہ ایک منٹ اب میں اس سے جان چھڑوا لوں اچھا جی یہ واپس آتے ہیں بیچ میں تھوڑی سی انٹرپشن ہو گئی تھی تو یہ s goes to as a پہ تھے تو جب یہاں سے pop کریں گے تو s pop ہوگا کیونکہ یہی push ہوا تھا پہلے اور read کریں تو یہ symbol a read ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ non terminal بیچ میں پھسا ہوا ہے جب پھسا ہوا ہے تو اس کا rule تھا کہ اس کو دو دفعہ push کرنے تو دو دفعہ push کیا اور اس کو دوبارہ اس pop کے ساتھ لے آئے read جو دیں جو بھی آپ مرضی کرنا چاہیں کر لیں ابھی یہ last والا جو symbol ہے یہ یہ رہتا ہے ابھی یہ تو ابھی نہیں پروسس ہو تو اگر pop ہوتا ہے پھر دوبارہ pop آپ خالی pop کریں پاپ کے بعد آپ یہ چاہے جو نہیں تو پاپ ہونے کے بعد وہ سٹیک کی تو کوئی نہ کوئی حالت بدل لے گی اس میں پاپ ہو جائے گا لیکن پھر آپ read کریں گے کیونکہ یہ ورہا symbol read کرنا ہے read کریں گے آپ a اور a کو read کر کے دوبارہ یہ پہ لائیں گے یہ s بھی پاپ ہو جائے بے شک یہاں پہ لکھ دیں کہ s pop ہو گا یہاں جو بھی pop ہو جائے ہمیں اس سے concern نہیں جو stack کی situation ہو جب stack کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ stack کی کیا situation ہے وہ آگے جا کے دیکھیں گے تو اس میں سے جو بھی latest پر ہوگا وہ pop کرو لیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے s بھی ہو سکتا ہے کوئی اور non terminal بھی ہو سکتا اس لئے label نہیں کیا تو وہ ہو جائے گا اور اس کے پاپ بھی بھی آپ کھ یہ والا بھی یہ read ہو جائے گا اور آپ دوبارہ آ جائیں گے پاپ پہ تو یہ دوسری production ہینڈل ہو جائے گی اس کے بعد آپ پاپ کرتے ہیں اگر stack میں سے null یہ والا null اگر stack میں سے pop ہوتا ہے null تو جو string null تھی stack میں پاپ ہوگی جس کرتے ہیں اور tape میں بھی کوئی symbol نہیں ہے read کرتے ہیں وہاں سے بھی null آتا ہے تو آپ acceptance میں چلے جاتے ہیں اور یوں آپ کا پی ڈی اے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس grammar کے اوپر اب ذرا چلتے ہیں اس کی اگلی example پہ یہ میں clear کر لوں اب یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ stack اس طرح کے question میں جو grammar کے ساتھ پی ڈی اے بنانا ہوگا ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ stack اور input tape کی جو state ہے وہ بھی ہر operation کے اوپر شو کریں بتائیں کہ وہ کیا ہے اب اگر اور پھر s پھر call ہو جائے گا اور bb ہو جائے گا اور پھر بیچ والا s null ہو جائے گا بیچ والا s null ہو جائے گا تو پھر یہ آپ کی string جو ہے یہ اس grammar سے execute تو ہو جائے گی لیکن اب میں stack اور input کا بتانا ہے تو شروع میں stack خالی ہے آپ کو empty نظر آرہا اور ادھر input tape کے اوپر پوری string پڑی ہے یہ جو ہماری tape ہے یہ string a bb a یہ یہ یہاں پہ پڑی ہے input tape پہلی دفعہ جب آپ آتے ہیں pda کے اوپر تو آپ push کرتے ہیں push s push کرتے ہیں تو یہ اس کے null s آجاتا null کے ساتھ s b آجاتا اور string ویسے کی ویسے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اچھا اس کے بعد جب آپ پاپ کر کے ایک production کو execute کروائیں گے یہ پاپ کر کے یہ production یہ s پاپ ہوگا پھر read ہوگا a اور دو دفعہ s push ہو جائے گا اور یہاں چلے جائیں گے واپس تو اس کا اثر کیا ہوگا تو آپ اب جب s pop ہوگا تو یہ والا s تو باہر نکل دے گا اس لئے یہاں پہ آپ کو نالی نظر آ رہے اور pop ہو جائے اور s ابھی صرف s pop کا شو کیا کہ جب pop ہوگا تو کیا ہوگا اس میں s ختم ہو جائے سٹیک میں سٹینگ ابھی ویسی پڑی ہے لیکن ابھی production میں نے یہ execute نہیں کی یہ نیچے والی اس کے بعد یہ read چلے گا تو اگلا جو step ہے وہ read ہے تو یہ read کے لیے میں نے a cancel کر لیا جب آپ read کریں گے تو یہ terminal read ہو جائے گا a اس structure کے مطابق یہ یہ stack کی situation ہے اور یہ input tape کی situation ہے اب اگلی دفعہ اگلی دفعہ آپ اگلی دفعہ جو production لگائیں گے وہ یہ آپ کی یہ لگ تو گئی a s یہ فلا اس کے بعد بے شاک آپ چاہیں اگلی چونکہ string کے اندر چونکہ string کے اندر آگے b ہے یہ a a a کے بعد آگے b ہے تو اس لیے آپ کو پھر دوبارہ اور production چلانے کی گروہ ہے جو کہ b s b ہے تو پھر آپ pop کریں گے جب آپ pop کریں گے تو آپ کو a c s میں سے نکل جائے گا نکل گیا اب s والی production جب چلے گی وہ production کونسی ہے یہ والی production ہے b s b اور اس کا راستہ یہ ہے یہ s pop ہوگا پھر b read ہوگا اور یہ دو دفعہ پھر s push ہو جائے گا یہ والی تو یہاں سے تو ابھی s pop ہوا اب وہ s کی production جب چلے گی ہم نے s pop کروا دیا جب چلی تو اس نے پہلے read کیا b کو b کو ہم نے cancel کیا a پہلے cancel تھا اور جب یہ اس کے بعد دو دفعہ پھر s push ہو گیا تو یہ triple s ہو گیا یہ ایک پچھلا دو یہ b ادھر سے cancel ہو گیا اس کے بعد پھر s کو pop کریں s pop ہوا اس میں سے کیونکہ آپ pop پہ چلے جاتے سکتا ہوں کہ s pop ہو رہا ہے لیبل دے سکتا ہوں تو یہ پہ س pop کریں گے تو یہ تین میں سے ایک کام ہو جائے گا پہ کر کے آپ ریڈنگ پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں اور آگے آپ ریڈ پھر ایک اور یہ ریڈ بی یہ اگلا بی جو ہے وہ ریڈ کر لیتے ہیں یہ سارے اب ابھی تک یہ پہ ہیں یہ ریڈ ہو گیا اس کے بعد پھر پوپ کریں گے تو اس میں سے پھر ایک رہ جائے گا اور آپ نے لکھا کہ آپ پر رہی اور سٹرنگ آپ کی ابھی ویسے ہی کھڑی ہے صرف یہ پوپ دکھا آپ اور جب پوپ ہوا پھر پھر اب اے کے لیے چل رہی تو آپ اے کو ریڈ کریں گے اور یہاں پہ یہ سٹرنگ ویسے ہی ہے اس کے بعد پھر آپ پوپ پہ واپس آ چکے ہیں تو آپ پوپ کریں گے جب پوپ کریں گے تو یہ اس میں سے ایس پوپ ہو جائے گا ایس خالی پوپ ہو جائے گا اس لیے یہ یہاں پہ دکھایا گیا یہ خالی یہ ایک ایس یہ خالی ایس بھی پوپ ہو کے اس پہ واپس آ جاتا اس لیے یہ چھوٹو چھوٹا دکھایا گیا جو پوپ پہ آ گیا چلیں یہ خالی پوپ چل گیا اور اب یہ آپ نے ایس پوپ کیا یہ نل پہ پہ چاہ دیا آپ میں ادھر نہ رہ گیا اور ادھر ٹارمینل سارے ہو چکے تھے اگر آپ چونکہ اس کر کے یہاں آئے ہیں اور پھر دوبارہ پوپ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر پوپ کرتے ہیں یہاں پہ مجھے لکھنا چاہیے تھا ایک دفعہ اور پوپ لکھنا چاہیے تھا ایک دفعہ ٹیپ کا نل ہوگا کیونکہ ٹیپ میں بھی یہ ساری سٹوئنگ جو ہے پروسس ہو چکی اور آگے پھر نل ہی پڑے ہوتے ہیں تو یہ ٹیپ کا نل ہے اور پھر آپ ایکسپٹنس پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ اس طرح کر کے آپ سٹیک اور انپوٹ ٹیپ کے آپریشن کو بھی شو کر سکتے ہیں اور پی ڈی کو بھی آپ نے شو کر دیا تو یہ اس کی اگزمپل تھی آگے ہے جی ڈیفینیشن آف پی ڈی 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 سب کچھ کرنے کے باد ہم تھوڑا سا تھی ری سٹا دیکھ لیتے ہیں کہ پی ڈی جائے پش ڈا آٹومیٹا آٹومیٹن اس ایس ایس سیون ٹپل سیون ٹپل ہے یہ ایس کی طرح فائیو ٹپل نہیں ہے سیون ٹپل ہے اگر میں اس کو ایم کہوں تو اس کے اندر کیو ہوتا ہے سگما ہوتا ہے ٹا ہوتا ہے کیو زیرو زیرو اے اور ڈیلٹا سگما جو ہے وہ انپوٹ سیمبل ہو سکتے آپ کے اے بی جیسے پہلے تھا اور ٹا جو ہے وہ سٹیک کے آلفابیٹ ہیں سٹیک کے اوپر جو آتے ہیں جو سٹیک کے اوپر آتے ہیں جیسے یہاں پہ آئے ہیں ایس ڈبل ایس یہ نوہ ٹرمی جتنے بھی ہیں یہ اس سٹیک آلفابیٹ سٹیک کی جو بھی سٹیویشن سٹیک کے اوپر جو کچھ آرہا ہے جو پوش اور پاپ ہو رہے ہے وہ کیو زیرو انیشل سٹیٹ ہے زی زیرو جو ہے وہ انیشل سٹیٹ ہے یا انیشل سٹیک سٹیک سٹیٹ ہے بیلانگ سٹو ٹا یہ سٹیک کی انیشل سٹیک 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 ہے یا سیٹ آف ایکسپٹنگ سٹیٹس ہے اب ٹرانزیشن کیا ہے ٹرانزیشن ڈیلٹا ہے ٹرانزیشن فنکشن تو یہ کیو یہ سٹیٹس کے درمیان کیو کے درمیان ہوگا کارٹیزین پروڈکٹ جنہی کے آل پاسیبل کمبینیشن بنیں گے اس میں سگمہ انپورٹ سیمبل جتنے بھی ہیں وہ یونین نل نل بھی بن رہا ہے آپ اگر اس میں دیکھیں جتنے انپورٹ سیمبل جائے ہیں یہ ایروز کے پر لکھے ہوئے اے بی ایس فلاں اور یہ نل بھی ہیں تو یہ سگمہ یونین نل یہ آگیا کراس یہ ٹا لکھا ہوا ہے سٹیک سیمبل دیکھیں یہ پوش آپ پوش ایس کر رہے ہیں پاپ بھی کر رہے ہیں تو سٹیک سیمبل بھی اس کے اندر ہے ان کا بھی کراس ٹا تو مختلف کمبینیشن بنیں گے اور یہ جو ہے وہ کہتا ہے سیٹ آف فنائیڈ سٹیٹس کہہ لیں آف کیو کراس ٹا کیو کیو اور ٹا یعنی کہ سیٹ آف سٹیٹس اور سٹیک کی جو سیمبلز ہیں ان کا ایک فائنائیڈ سیٹ بنیں گا تو یہ ڈیکنیشن ہوگی ترائٹیکل ڈیکنیشن ایکسپٹنس پر بائی پی ڈی اے تو یہاں پہ لکھا اگر ایم اور وی سیمن ٹپلز اسے پی ڈی اے ہے اور کوئی سٹرنگ ہے آپ کے پاس ایکس جو کہ سگما سٹار سے بنی ہوئی ہے اور ایکس ایکس ایکسپٹڈ بائی اے اگر ایکس جو ہے ایکس جو ہے وہ اس کو وہ پی ڈی اے جو ہے ایکسپٹ کرے گا اف اگر کیو کیو زیرو انیشیل سٹیٹ کے اوپر آپ نے وہ سٹرنگ دی اور سٹیک کا بھی انیشیل سٹیٹ ہے اور ٹرانزیشن ہوتی 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 آپ ایک اور نئی سٹیٹ کی اوپے پہنچتے ہیں اور جو سٹرنگ ہے وہ نل ہو جائے گی اور جو سٹیک ہے سٹیک کے جو اس کا انیشیل سیمبل ہوگا وہ بھی ٹرانزیشن ہوتے ہوتے پھر وہ الفہ ہو جائے گا تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایکس ٹرنگ جب اسے ایکسپٹ ہوگی تو وہ ساتھ بتا رہا ہے کہ پی ڈی اے کی یہ صورتحال ہو جائے گی پھر ٹرانزیشن کے بعد اب اس میں یہ جو نل ہے یہ تو بتا رہا ہے سٹرنگ نل پہ پہنچ جائے گی جو ٹیپ ہے آپ کی وہ نل کے اوپر پہنچ جائے گی لیکن یہ جو سٹیک کا سٹیک ہے یہ نل کے اوپر پہنچتا ہے یا نہیں اس پہ اس پہ تھوڑا سا ایشو ہے اس لیے اس کو الفہ لکھ دیا گیا اور وہ ایشو کیا ہے یہاں لکھا ہوا ہے فار سم الفہ بلانگس ٹو ٹو کچھ سٹیک سیمبل جو ہیں الفہ کے ٹو اب سٹیک سیمبل ہیں تو آئیٹریٹیبلی جب وہ چلیں گے تو الفہ جو ہے یہ ایک ایسا سیمبل ہے فار سم کیو بلانگس ٹو اے یہ جو کیو ہے یہ تو ایکسپٹنگ سٹیٹ پہ پہنچ جاتی ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سٹرنگ ایکسپٹ ہو جاتی ہے تو کیوں بلانگس ٹو اے سیٹ آف ایکسپٹنگ سٹیٹس یہ ایکسپٹنگ سٹیٹس ہوگی انپوٹ ٹیپ نل ہو چکی ہوگی لیکن یہ جو الفہ ہے وہ کہتا ہے دہ سٹیک می آر می نوٹ بھی ایمٹی یہ ضروری نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ایمٹی ہو یا نہ ہو یہ دونوں ہو سکتا ہے اس لیے اس کو ہم نے ایل فہ سے ریپریزنٹ کیا کہ جب کوئی سٹرنگ ایکسپٹ ہو جائے گی پی ڈی اے سے تو انپوٹ ٹیپ نل پہ پہنچے گی جو آپ کا پی ڈی اے ہے وہ ایکسپٹنگ سٹیٹس پہ پہنچ جائے گا لیکن جو سٹیک کی سٹیک کے اندر جو الفہ بیٹس ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ ایمٹی بھی ہو سکتا ہے سٹیک اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی سمبل پڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ الفہ ابھی وہ کہتا ہے کہ نل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا تو اس لیے یہاں پہ یہ ایل فہ لکھتا ہے اگر نل ہو سکتا تو یہاں پہ بھی نل لکھ دیتے ہیں لیکن ہماری اوپر والی ایگزمپل میں یہ نل ہو گیا تھا آپ اس کو یہ ادھر بھی نل آ گیا تھا ادھر بھی نل آ سکتا ہے تو آپ اس کو نل کروا سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ بعض اوقات نہیں بھی ہوتا اسی طرح آگے بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ لینگویج ایل جو کہ سب سیٹ ہے سگمہ سٹار کا لینگویج ایل جو کہ سب سیٹ ہے سگمہ سٹار سے اس سے سٹرنگز نکلیں گے اس لینگویج کے اگر ایک لینگویج ایل ہے وہ پی ڈی اے اس کو ایکسپ کرتا ہے تو اس لینگویج میں سے جتنی بھی اس کی سٹ اف سٹرنگز ہیں تمام پوسیبل سٹرنگز اس لینگویج لینگویج path Sergey podcasts فیا shop68 پوسیاب کے لینگویجے جارم پوسیلو سیا گ엔ام ، ہے جیو کہ وہ اس کے لینگویج اس کی اس طرح لیکس ہے اس تجھل طرح آگ کی اس آئیے سر nights دیترمنسٹک دی ایفے پڑھا دی ایفے کیا ہوتا تھا جس میں تمام سٹیٹس کے اوپر تمام انپورٹس اس کی کمپلیٹ ہوں تو یہاں پہ بھی ویسی ہی کوئی بات ہوگی ڈیٹرمنسٹک پوشڈاؤن اٹھ بیٹا ڈی پی ڈی اے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایم بی ای پی ڈی اے جگر ایم کو اس کو پی ڈی اے کو ہم دیٹرمنسٹک بولیں گے ایف دیر اے ایس اے نو ایف دیر ایس نو مور دن وانو تو کسی ایک انپ haben vamos Entertainment کے لیے ایک سے زیادہ راستے نہیں ہونے چاہیے ڈی ایف اوہ میں بھی تا بھی دوسر کی ایک سے زیادہ نgefإنج ایک سے زیادہ پوسٹی vi ti جس میں نہیں ہونی یعنی تو ہر راستہ راسترہ جتنے بھی راستے اس میں اگزسٹ کرتے ہوں گے دی ایفے میں جیسے ہوتا تھا ایک ہی ایک ہی پوسیبیلیٹی ہوتی تھی جو آپ لیبلز کھینچتے تھے اور ایروز بناتے تھے تو ڈی پی ڈی اے میں بھی جو اسٹیٹ بنائیں گے وہ ایک ہی پوسیبیلیٹی ہوگی ملٹیپل ایک ہی چیز کے لیے ملٹیپل کنفیگریشنز یا ملٹیپل پارس اگر اس کے اندر ہیں تو پھر وہ ڈی پی ڈی اے نہیں ہیں پھر وہ نونڈیٹرمنیسٹک پوش ڈاؤن آتمیٹ آئے اور اسی طرح لینگویج ایل ایز ڈیٹرمنیسٹک کنٹیکس فری لینگویج ایف دیر ایز ڈی پی ڈی اے تو اگر اگر آپ کے پاس جو آپ کی جو کنٹیکس فری لینگویج ہے وہ دیٹرمنیسٹک کنٹیکس فری لینگویج ہے جیسے چومس کی نارمل فارم ہوتی ہے تو پھر اس کا جو پی ڈی اے بنے گا وہ پھر ڈی پی ڈی اے ہی بنے گا اس میں پھر ایک سے زیادہ راستے نہیں ہوں گے آگے ایک ایگزمپل دی ہوئی ہے انہوں نے یونین ایگزمپل زیرو ریز پاور این ون ریز پاور این یونین اور زیرو ریز پاور این ون ریز پاور ٹو این ویر این جو ہے وہ گریٹر دن ایکوار ٹو وان یعنی کہ کم از کم ایک ہے یا ایک دو تین اس سے بڑا ہی ہے ایک سے این کی جو ویلیو ہے یہ جو این ہے اس کو آپ ایک رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کی منیمم سٹرنگ پر کیا ہو سکتی ہے زیرو ون ہو سکتی ہے یہ یونین ہے میں اس کو ابھی نہیں لیتا دوسرے پورشن کو یا میں اس کو لے لیتا ہوں یہ زیرو اور اس ادھر دو دفعہ ایک ہو جاتی ہے اس کا وہ قدر پی ڈی اے بنائیں یہاں اس کا یہ پی ڈی اے بنا ہوا ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا میں کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں کس کے بارے میں کہ میری سٹرنگ جب یہ منیمم سٹرنگ یہ زیرو اور ون ہے یہ ایک پورشن سے یہ سٹرنگ نکل سکتی ہے نا یہ زیرو ون یہاں سے نکل سکتی ہے جب این کی پاور ون ہے اگر اس کو نہیں تو یونین ہے تو میں ادھر سے بھی لے سکتا ہوں تو ادھر سے جو سٹرنگ نکلے گی وہ زیرو جب این کی پاور ون ہوگی تو وہ زیرو ڈبل ون ہوگی یہ میں بعد میں کنسیڈر کروں گا میں لکھ لیتا ہوں کہ یہ زیرو ڈبل ون ہوگی ابھی میں اس کو ہنڈل کرتا ہوں یہ آپ نے سٹارٹ کیا اب چونکہ میرے پاس سٹرنگز ہیں یہ زیرو ون سٹرنگ ہے اس لئے پہلے میں ریڈ ہی کروں گا ابھی میرے پاس گریمر نہیں ہے یہ مجھے ریگولر ایکسپریشن دیا گیا میرے پاس گریمر نہیں ہے تو یہ ریڈ کیا آپ نے یہ آپ کے پاس آ گیا زیرو یہ پوش پاپ آپ جہاں پہ بھی کروا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے لیکن یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جب پوش پاپ آپ لے کے آتے ہیں بیچ میں تو تھوڑا سا سٹرنگز کمپلیکس ہو جاتا ہے آپ اس کو اگر ہنڈل کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ ایک ذہین آدمی ہیں اور اگر آپ نہیں ہیں تو یہ زیرو ون والا جو کیس ہے یہ بعض وقت ریگولر ایکسپریشن اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو چیزیں بڑی برابر برابر رکھنی ہوتی ہیں تو اگر یہاں پہ آپ سمپل ریڈ سے بھی کام چلا سکتے ہیں لیکن پھر اس کے اوپر بھی سوچنا پڑے گا آپ کو یا پوش مکس بھی کر سکتے ہیں تو اگزمپل یہاں پہ دی ہوئی ہے آپ کو کہ اگر آپ اتنی انٹیلیجنٹ ہیں تو بے شکہ پوش مکس کریں تو یہاں پہ آپ نے ریڈ کیا پہلے اگر آپ زیرو لے جاتے ہیں یہ زیرو پہلا ریڈ ہو گیا ریڈ ہو گیا ٹیپ سے ریڈ ہو گیا اسی کو آپ پوش کر دیں یہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں یہاں پہ زیرو یہ لیبل نہیں لگا ہوا اسی کو آپ نے جو آپ نے ریڈ کیا اس کو آپ نے سٹیک کے اندر پوش کر دیا تو سٹیک کے اندر آپ زیرو پڑا ہوا ہے اس کے بعد پھر آپ ریڈ کرتے ہیں रीड करते हैं और ये अगला one आपके पास आजाता है ये वला path ये वला path one आ जाता है तो ये टेप के ओपर ये सुसला खतम हो गया और आगे आप पिर पॉप करते हैं پاپ کریں گے تو کون سا یہ جب پوش ہوا ہوا تھا زیرو یہی پاپ ہوگا یہ پاپ ہوگیا اور پھر آپ ریڈ کرتے ہیں جب ریڈ کریں گے تو ٹیپ کے آگے پھر یہاں نل ہے وہ آپ کو نل ملے گا اور پاپ کرتے ہیں تو پاپ میں تو صرف زیرو ہی تھا اور کچھ پوش نہیں ہوا تھا تو وہ بھی آپ کو نل ملے گا اور آپ ایکسپٹنٹ سے پہنچیں گے یہ سٹرنگ آپ کی ایکسپٹ ہو جائے گی اب یہ والا کیس دیکھ لیں سٹارٹ کیا ریڈ کریں گے زیرو آپ نے ریڈ کیا اور اسی کو آپ پوش کروانے اس کو ابھی تھوڑا تھا بھول جائیں یہ جو میں نے یہاں پہ آج داد اس کی شاید ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے یہاں پہ یہ پہلا ریڈ کیا زیرو اور پھر پوش کیا آپ نے یہ پوش ہو گیا ہو گیا یہ زیرو پوش ہو گیا اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں جی ریڈ کرتے ہیں ریڈ پہ یہ پہلا ون جو ہے اسٹرنگ کا پہلا ون یہ ریڈ ہو گیا آپ پاپ کرواتے ہیں جب پاپ کرواتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے زیرو ٹھیک ہے مل گیا آپ پھر ریڈ کرواتے ہیں پھر ریڈ کرواتے ہیں تو آپ کو مل گیا فار ازمپل کیا ون یہ والا اگلا ون یہ لاسٹ والا ون یہ ون ملا اب آپ پاپ کرواتے ہیں تو پاپ تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کے اندر صرف زیرو ہی تھا تو یہ یہاں پہ آپ آکے سٹک ہو گئے اچھا شاید پھر یہ اس کا راستہ نہیں ہے ہم کیا پھر ہم کوئی دوسرا راستہ دیکھتے ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں یہ ریڈ کیا اور یہ پہلا زیرو آیا ریڈ ہو گیا اور اسی کو آپ نے پش کروا دیا سٹیک کے اندر صرف زیرو پڑھا ہوئے پھر آپ ریڈ کرتے ہیں تو ون آتا ہے آپ کا یہ پہلا ون آ گیا یہاں پہ یہ آپ نے ریڈ کر دیا پھر ریڈ کیا یہ دوسرا ون آ پھر ریڈ کر گئے یہ سٹرینگ کے اندر موجود دوسرا ون آ پھر ریڈ کر گئے پھر آپ نے پاپ کیا پاپ آپ کا زیرو پاپ ہو گیا ہو گیا پھر آپ ریڈ کرتے ہیں تو یہاں آگے کچھ نہیں ہے آگے نل ہے تو یہ ریڈ نل آ گیا اور پھر آپ پاپ کرواتے ہیں تو پاپ تو پہلے ہی زیرو ہو چکے تو آپ سٹیک کے اندر بھی کچھ نہیں ہے وہ بھی نل اور آپ کی ایکسیپٹ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے یہ جو پی ڈی اے بنایا گیا ہے یہ اس پورشن کو ہینڈل کر رہا ہے یہ اوپر والی کیس اور اس پورشن کو جو ہینڈل کر رہا ہے وہ یہ نیچے والا پورشن ہینڈل کر رہا ہے اچھا کوئی اور سٹرینگز بھی چیک کر لیں ضرور نہیں ہے کہ یہ جو میں نے یہک لیبل ڈالا ہوئے یہ کہیں ویلڈ ہوگا لیکن چیک کر لیتے ہیں کیوں میں نے ڈالا ہوئے یہ میں لازٹ ٹائم کوئی لیکچر دیا ہوگا تو اس میں میں نے یہ اوپشن دیکھی ہوگی تو اگر میں اس میں سے اس کی سٹرینگز کو بڑا کروں میں اس کو ٹو زیروز اور ٹو ونز کر لیتا ہوں تو ذرا دیکھتا ہوں پہلے ریڈ کرتا ہوں میری اب سٹرینگ ہے جناب میں لکھتا ہوں ٹو ایک تو ٹو زیروز اور ٹو ونز یہ میرا پہلا زیرو ہے ریڈ کیا میں نے پہلا زیرو آگیا پوش ہوگیا پھر ریڈ کیا دوسرا زیرو آگیا پھر ون نے پوش ٹیک کے اوپر دو زیرو میں نے پوش کروا دیا یہ والے اور ریڈ بھی کر گیا پھر میں نے ریڈ کیا یہ میرا یہ ون آ جاتا ہے ایک ون ریڈ ہو گیا پھر پاپ کیا پہلا زیرو باہر نکل گیا پھر ریڈ کیا دوسرا ون یہ والا ون بھی باہر نکل گیا پھر پاپ کیا دوسرا زیرو بھی باہر نکل گیا اور پھر ریڈ کیا ہے دونوں سائیڈوں پہ نال نال تو یہ ٹھیک ہے ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑھ رہی ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑھ رہی اس کے اوپر اگر میں ابھی میں نے ہول سٹار اس کے اوپر نہیں کنسیڈر کر رہا اگر میں ویسے کیونکہ ابھی یہ اس ایکسپریشن میں سے تو یہ سٹرنگ نہیں بنتی لیکن میں ایسے سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک سٹرنگ یہ دیکھیں کہ زیرو ون یہ مینیموم سٹرنگ یہ زیرو ون اور پھر زیرو ڈبل ون یہ ڈبل ون اگر یہ سٹرنگ ہو ایکسپریشن کے مطابق کیونکہ اس کے اوپر ہول سٹار نہیں ہے تو یہ سٹرنگ تو پوسیبل نہیں ہے اس میں سے لیکن پھر بھی میرے ذہن میں آیا کہ اگر اس کا ہول سٹار ہو تو پھر یہ سٹرنگ پوسیبل ہو جاتی ہے اگر پوسیبل ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس میں سے نکر رہی ہے تو میں ریڈ کرتا ہوں یہ زیرو اور یہ میں نے یہی پہلا زیرو پوش کر آیا یہ پہلا زیرو یہ اس میں سے پوش ہو گیا اس کے بعد ریڈ کیا میں نے ون آیا پھر پاپ کر آیا پہلا زیرو پاپ ہو گیا اور پھر میں ریڈ کراتا ہوں یہ میں نے پاپ کر آیا تو یہ زیرو پاپ ہو گیا ریڈ بھی ہو گیا پھر میں ریڈ کراتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہ زیرو ریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے زیرو ریڈ ہوتا ہے تو اس کو ابھی یہاں پہ اگر میں لگاؤں ٹھیک ہے تو یہ زیرو ریڈ ہوتا ہے تو یہ ریڈ ہو گیا زیرو یہ جو لیبل لگا ہوا تھا یہاں پہ دوبارہ سے یہ اس کا کوئی مرخیل میں میں نے اس کو اسائنمنٹ دی ہوگی کہ اس کو ہول سٹار کر دیں ابھی میں پتہ نہیں ہے میں آپ کو پھر دوبارہ بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد یہاں پہ ہے میں دوبارہ سے آیا یہ میں پہلے دفعہ ریڈ کیا یہ زیرو ہو گیا اور میں نے اس کو پوش کر دیا سٹیک کے اندر صرف پڑھا ہے زیرو اس کے بعد پھر میں نے ریڈ کیا یہ ون جو ہے یہ والا ون جو ہے یہ ہنڈل ہو گیا اس کے بعد میں نے پاپ کروایا سٹیک کے اندر ایک ہی زیرو پڑھا تھا وہ پاپ ہو گیا اور اس کے بعد میں پھر ریڈ کر رہا ہوں read کے بعد تو یہ والا zero آ جاتا ہے تو یہ one تو نہیں آتا اگر یہ edge نہ ہوتا تو میں یہاں پھنس گیا تھا یہ string parts نہیں ہوتی تھی اس کے مطابق کیونکہ اس کا whole star نہیں ہے تو it's okay ٹھیک ہے اگر اس کا whole star ہو تو پھر یہ string possible ہو جاتی ہے جو میں نے یہاں پہ لکھی ہے تو پھر یہاں سے read سے اگر یہ پھر read کرتا یہ zero آیا تھا انپوٹے پہ تو میں یہ zero لے کے ادھر چلا جاتا read اور پھر یہاں پہ لکھا ہے push zero اور یہ push ہو جاتا read اور یہ push automatically stacked ہونا تھا اور zero اب یہ push ہو گیا اس کے بعد پھر one آتا one اگر میں ادھر لے کے آتا تو یہ pop zero ہوتا stack میں ایک ہی zero پڑھا تھا pop ہو جاتا اور اس کے بعد پھر one آتا یہ pop ہو گیا تھا یہ دوسرا بھی pop ہو گیا پھر pop کرتا لیکن null نہ ہوتا تو یہ والا راستہ تو نہیں یہ والا ٹھیک ہے یہ جب zero کیا جب آپ ادھر سے کر کے آئے اور push یہ zero کیا ایک zero تو یعنی کہ stack میں آ گیا اب میں ادھر نہیں جا رہا میں نیچے جا رہا اور یہ پھر جا اگر یہ one آتا ہے میرے پاس یہ والا پہلا one تو میں نیچے آ جاتا ہوں پہلا one read ہو گیا پھر یہ دوسرا one read ہو گیا pop کیا ایک stack اندر zero پڑھا ہو گیا pop ہو جائے گا read کروں گا tape کے اندر بھی یہاں پہ نل پہ پہنچ چکا ہوں گا اور stack پہ بھی نل پہ پہنچ چکا ہوں گا تو اگر میں اس کے اوپر یہ ایسے whole star لکھا ہوا ہو یہاں پہ اوپر star ہو اس کا تو پھر یہ string جو ہے یہ possible ہو جاتی ہے اور اس کے لئے یہ modification کرنی پڑے otherwise this edge کی ضرورت نہیں ہے otherwise this edge کی ضرورت نہیں ہے چلیں یہ بھی اچھی چیز ہو گئی اب ہومورک ہے جو پی ڈی اے ڈیزائن کرو zero raise power n one raise power n zero raise power n کے لئے تو آپ یہ اب ڈیزائن کریں اور میں یہاں پہ break لیتا ہوں اور پھر میں آگے turing machine کا lecture بھی record کرتا ہوں موسیقی موسیقی